اسلام علیکم ناظرین پولیس فائل کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں اس پی موسا آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اپیسوڈ پر آج کی پولیس فائل میں شامل ہے جالی آمل کو علاج کے لیے بلایا بیٹی کو اپنے ہاتھوں گمایا دھونی دھی اور چھری سے داغا ٹوٹ گیا سلمہ کا زندگی سے ناتا چیچا بطنی سے آیا سلمہ بی بی کا کیس اپنا دکھ پتایا کیا ہے اس کیس کا احوال آئیے دیکھتے ہیں چیچا وطنی زلہ ساہیوال کی دو تحصیلوں میں سے ایک ہے انیس سو اٹھارہ میں برطانوی حکومت نے چیچا وطنی کو ایک گاؤں سے ترق کی یافتہ شہر کی شکل دینے کی کوشش کی اس سلسلے میں یہاں سڑکوں کا جال بشانے کے ساتھ ساتھ شہری ترقی کے دیگر حوالوں پر بھی خصوصی توجہ دی گئی انیس سو سینٹالیس میں پاکستان کی تشکیل کے وقت لدھیانہ جالندھر امرتسر اور فیروزپور سے بہت سے متمول مسلمان خاندان حجرت کر کے چیچا وطنی میں آ کر آباد ہو گئے اور انہی میں سے بعض خاندان آج بھی شہر کے معزز اور نمائیہ گھرانوں میں شمار ہوتے ہیں چیچا وطنی شہر کی ترقی کسی بھی طرح اس کے نواہی علاقوں کی پسماندگی کو دور کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہو سکی یہی وجہ ہے کہ یہاں کے رہنے والے آج بھی انتہائی پسماندہ حال ہیں چودہ سالہ سلمہ کا تعلق بھی ایک ایسے ہی پسماندہ گھرانے سے تھا وہ اپنے ماں باپ اور نو بھائی بہنوں کے ساتھ چیچا وطنی کے نواہی گاؤں چک نمبر ایک سو چودہ بٹا بارہ ایل میں رہتی تھی سلمہ کا والد منظور اوڑ محنت مزدوری کرتا ہے اور ان کے مٹی سے بنے ہوئے اس گھر کو دیکھ کر ان کی مالی حالت کا اندازہ وخوبی لگایا جا سکتا ہے اسی کچھے گھر میں سلمہ کے چار بھتیجے بھتیجیوں سمیت ایک درجن سے زائد افراد رہتے ہیں سلمہ بچپن سے ہی کسی نفسیاتی بیماری کا شکار تھی جس کی وجہ سے اسے اکثر دورے پڑھتے رہتے تھے سلمہ کے گھر والے توہم پرستی کی وجہ سے اس کی بیماری کو جن بھوت کا سایا قرار دیتے تھے سلمہ کے پانچوں بھائی جوان ہیں مگر تعلیم اور ہنر نہ ہونے کی وجہ سے ان پانچوں کے پاس روزگار کا کوئی معقول ذریعہ موجود نہیں ہے وہ پانچوں اپنے علاقے کے زمیداروں کے ہاں ہی کھیتوں میں محنت مزدوری کر کے گزر بسر کرتے ہیں دس جون دو ہزار بارہ کو سلمہ کا بڑا بھائی لیاقت علی کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر گیا لیاقت کو فوری طور پر کسو وال میں واقع ہسپتال لے جایا گیا مگر وہ جانبر نہ ہو سکا لیاقت کی اچانک موت سلمہ کے گھر والوں کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی جوان بیٹے کی ناگہانی موت نے پوڑے والدین کو توڑ کر رکھ دیا اور ادھر بیٹی کی بیماری بھی انہیں جیتے جی مار رہی تھی سلمہ کے گھر والے اپنی توہم پرستی کی وجہ سے دم درود کو ہی اس کی بیماری کا علاج سمجھتے تھے غربت اور روزگار کے مواقع کی کمی کے باعث سلمہ کے گھر کی مالی حالت اکثر بہت خراب رہتی تھی ایسی مالی حالت میں ان لوگوں کے لیے سلمہ کا کسی ڈاکٹر سے علاج کروانا ممکن بھی نہیں تھا اور نہ ہی کبھی ان لوگوں نے اس طرف توجہ دی تھی زندگی کے دن تو جیسے تیسے گزر ہی رہے تھے مگر اس کے والدین اپنی بیٹی کی بیماری کی وجہ سے کافی پریشان رہتے تھے انہیں یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ اس کا علاج کہاں سے اور کیسے کروائیں سلمہ کی بیماری وقت گلرنے کے ساتھ ساتھ پڑھ رہی تھی اور اب حالت یہ ہو چکی تھی کہ اسے اکثر ہی دورے پڑھنے لگے تھے اپنی بیٹی کی بگھڑتی حالت دیکھ کر سلمہ کے والدین نے گاؤں کے لوگوں اور اپنے عزیزوں سے مشورہ کیا کہ آخر اس کا کیا علاج کیا جائے سلمہ کے گاؤں سے کچھ فاصلے پر چک نمبر اکیس بٹا چودہ ایل میں اس کی ایک خوپ ہی رہتی تھی جو ایک روز اپنے شوہر بشیر اوٹ کے ساتھ سلمہ کے گھر آئی سلمہ کے والد نے جب اپنے بہنوئی بشیر اوٹ سے اپنی بیٹی کی بیماری کے سلسلے میں بات کی تو اس نے بتایا کہ ان کے گاؤں میں ایک عامل رہتا ہے جو سلمہ کا علاج کر سکتا ہے کیا سلمہ کے والد نے اس عامل سے اپنی بیٹی کا علاج کروایا یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد دیکھئے جالی عامل کو علاج کے لیے بلایا بیٹی کو اپنے ہاتھوں گمایا دھونی دی اور چھری سے داگا ٹوٹ گیا سلمہ کا زندگی سے ناتا چیچا وطنی سے آیا سلمہ بی بی کا کیس موسیقی 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 اپنے بہنوئی سے آمل کے بارے میں سن کر سلمہ کے والد کو کچھ حوصلہ ہوا سلمہ کے والد نے اپنے بہنوئی سے اس آمل کے بارے میں مزید پوچھا کہ وہ علاج کیسے کرے گا اور اس کام کے عوض وہ کتنے پیسے لے گا منظور اپنی بیٹی سلمہ کا علاج تو کرانا چاہتا تھا مگر اسے اپنی مالی حیثیت کا بھی اندازہ تھا منظور کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ غلام شبیر نامی آمل اس کی بیٹی کا علاج کرنے کے عوض ان سے کوئی معافضہ نہیں لے گا اس نے اس ہی وقت اپنے بہنوئی سے کہا کہ وہ آمل کو ان کے گھر لے آئے تاکہ وہ اس سے سلمہ کا علاج کروا سکیں بشیر نے ان سے کہا کہ وہ اپنے گاؤں جا کر غلام شبیر سے بات کرے گا اور پھر اسے کل ان کے گھر لے کر آئے گا اگلے دن بشیر نے غلام شبیر سے بات کی اور اسے سلمہ کی حالت کے بارے میں بتایا غلام شبیر نے بشیر کی بات سن کر کہا کہ سلمہ پر جن کا سایا ہے اور وہ بہت آسانی سے اس کا علاج کر سکتا ہے غلام شبیر نے کہا کہ کل وہ اس کے ساتھ جا کر سلمہ کے گھر پر ہی اس کا علاج کرے گا بشیر نے منظور کو بتا دیا کہ اگلے دن وہ سلمہ کے علاج کے لیے غلام شبیر کو لے کر ان کے گھر آئے گا منظور نے اپنی بیوی کو بتایا کہ کل آمل ہمارے گھر آ کر سلمہ کا علاج کرے گا وہ دونوں میاں بیوی اس بات پر خوش تھے کہ ان کی بیٹی اب ٹھیک ہو جائے گی اگلے روز بشیر غلام شبیر کو لے کر اپنے برادر نسبتی منظور کے گھر پہنچ گیا وہ لوگ جب وہاں پہنچے تو سلمہ کو پھر دورہ پڑا ہوا تھا غلام شبیر نے آ کر سلمہ کی حالت دیکھی تو اس کے گھر والوں سے کہا کہ علاج کے لیے کوئلوں کی آگ دہکائی جائے اور اس کے ساتھ چھوری اور مرچوں کا بندوبست بھی کیا جائے اس کے گھر والوں نے آگ جلا دی اور ساتھ ہی غلام شبیر کو چھوری اور مرچیں بھی دے دی اب اس نے سلمہ کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور کوئلوں کی آگ پر اسے دھونی دینے لگا اس دوران وہ آگ پر مرچیں بھی ڈالتا رہا کمسن اور کمزور ہونے کی وجہ سے سلمہ ویسے ہی مضمت کرنے کے قابل نہیں تھی اور اس وقت دورے کی وجہ سے اس کی حالت اور بھی غیر ہو چکی تھی غلام شبیر منتر پڑھتے ہوئے بار بار سلمہ کو گردن سے پکڑ کر اس کا چہرہ آگ کے قریب لے کر جاتا ہے اس دوران غلام شبیر چھوری کے ساتھ سلمہ کے جسم کے مختلف حصوں کو بھی داگتا رہا چھوری سے لگائی جانے والی ضربوں سے سلمہ کے پورے جسم پر نشان پڑ گئے کئی گھنٹے تک آگ پر دھونی دینے اور گردن سے پکڑ کر اس کا چہرہ بار بار آگ کے قریب لے جانے کی وجہ سے نہ صرف سلمہ کا چہرہ جھلس گیا بلکہ اس کی گردن کا من کا بھی ٹوک گیا سلمہ کے گھر والے قریب ہی موجود تھے اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو صحیح مگر بولے کچھ نہیں یہ سب کرنے کے بعد سلمہ کی حالت اس حد تک خراب ہو چکی تھی کہ اب وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی سلمہ کے بھائیوں نے اسے اٹھا کر چار پائی پر لٹا دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی چلتی سانسیں بھی بند ہو گئیں قلام شبیر نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کے گھر والوں سے کہا کہ اب اس کا جن نکل چکا ہے اور خود وہاں سے بھاگنے لگا تو سلمہ کے بھائیوں نے اسے پکڑ لیا اور اس سے جھگڑا شروع کر دیا کہ اس نے ان کی بہن کو کیا کر دیا ہے سلمہ کی ماں نے اپنے بیٹوں کو پکڑا اور انہیں جھگڑا کرنے سے روکا اتنے میں غلام شبیر وہاں سے فرار ہو گیا جدو مری ہے نا یہ تھے مونڈے میرے پولیس تک چلی جائے گی اس کیس میں آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد دیکھئے جالی آمل کو علاج کے لیے بلایا بیٹی کو اپنے ہاتھوں گمایا دھونی دی اور چھوڑی سے داغا ٹوٹ گیا سلمہ کا زندگی سے ناتا چیچا وطنی سے آیا سلمہ بی بی کا کیس سلمہ بی 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 سلمہ کے گھر والوں نے لوگوں کو یہی بتایا کہ وہ اچانک فوت ہو گئی ہے کفن دفن کے انتظامات مکمل کرنے کے بعد سلمہ کے عزیز و قارب جب اس کی میت لے کر دفنانے کے لیے قبرستان پہنچے تو پولیس فائل کی ٹیم اپنے ذرائع سے ملنے والی اطلاع پر وہاں پہنچ گئی پولیس فائل کی ٹیم نے فوری طور پر اس سلسلے میں تھانا قصو وال میں اطلاع دے کر پولیس کو بھی وہاں بلا لیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر جب میت کا جائزہ لیا تو انہیں پتا چلا کہ سلمہ طبعی موت نہیں مری بلکہ اسے تشدد کر کے ہلاک کیا گیا ہے مورخہ تیران سات بارہ کو ہمیں فون کے ذریعے پلاہ ملی پولیس نے لاش کو قبضے میں لے کر پوسک مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹرز ہسپتار عمل چیچہ وطنی منتقل کر دیا اور اس سلسلے میں سلمہ کے والد منظور اوٹ سے واقعے کی تفصیلات پوچھیں تاکہ قاتل کے خلاف کار روائی عمل میں لائی جا سکے بچی تھوڑی سی اب نارمل تھی تو گھر والوں نے پیر کو بلوایا پیر کو بلوا کے اس کو دم ضرور کروانے لگے ساری رات پیر جو ہے وہ اس کا جلا کے آگ جلا کے چولے پر کوئلے وغیرہ ڈال کے تو وہ اسے مرچیں ڈال کے وہ بچی کا چیرہ اس سے اوپر کر کے اس کو زبردستی اس کے آج سے اوپر اس کو ڈال سارا تفصیلات جاننے کے بعد تھانا قصو وال پولیس نے جالی عامل غلام شبیر کے خلاف کار روائی کرتے ہوئے اس سے حراست میں لے لیا اور اس کے خلاف تازی رات پاکستان کی دفعہ تین سو دو کے تحت قتل کا مقدمہ درج کر لیا ملزم نے اگلے ہی روز ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت سے دس روز کے لیے عبوری زمانت کروالی اور اس دوران اس نے پولیس کے ساتھ تعاون کرنے سے بھی انکار کر دیا چوبیس جولائی دو ہزار بارہ کو عبوری زمانت ختم ہونے پر تھانا قصو وال پولیس نے غلام شبیر کو ایک بار پھر حراست میں لے لیا اس مرتبہ پولیس نے اس کا چالان بنا کر عدالت میں پیش کیا جس کے بعد اسے جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا دوسری طرف تحصیل ہیڈکوارٹرز ہسپتال چیچہ وطنی سے ملنے والی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں لیڈی ڈاکٹر صدف خالد نے یہ شبہ بھی ظاہر کیا کہ سلمہ پر مختلف طریقوں سے تشدد کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے جنسی زیادتی بھی کی گئی ہے پوسٹ مارٹم کے بعد سلمہ کے جسم سے حاصل کردہ نمونوں کو کیمیکل اگزیمنیشن کے لیے لاہور بھیجوا دیا گیا ہے تاکہ اس بات کی تصدیق ہو سکے کہ آیا اس کے ساتھ واقعی جنسی زیادتی ہوئی ہے یا نہیں سلمہ کے ساتھ جنسی زیادتی کے حوالے سے تھانا کا سوال کیسے جو چودری رشید احمد کا کہنا ہے کہ غلام شبیر جب سلمہ پر عمل اور تشدد کر رہا تھا اس وقت اس کے گھر والے بھی پاس ہی موجود تھے لہذا ایسی صورتحال میں جنسی زیادتی کا کوئی امکان نہیں ہو سکتا نہیں نہیں ایسی کوئی پاس نہیں کیونکہ یہ سارا جو ہے یہ تمام جو ہے تشدد یہ والدین گھر والوں کے سامنے ہوتا رہا ہے جنسی تشدد والی بات ملزم غلام شبیر نے پولیس کی حراست میں خود کو سلمہ کے قتل سے پوری طرح بری و ذمہ قرار دیا اپنے اوپر لگنے والے تمام الزامات کی تردید کرتے ہوئے غلام شبیر کا کہنا ہے کہ اس نے سلمہ پر کسی بھی قسم کا تشدد نہیں کیا اور اسے دھونی بھی خود اس کے اپنے ہی بھائی دیتے رہی غلام شبیر کے مطابق سلمہ کے تمام گھر والوں پر جنوں کا سایہ ہے اور اس نے گھر کے کچھ افراد کے جن نکال بھی دیئے تھے مگر سلمہ مر گئی غلام شبیر تین چار سال سے یہ کام کر رہا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ اس وقت ناؤ لاکھ جن اس کے قابو میں ہیں جنہیں وہ کسی بھی وقت حاضر کر سکتا ہے غلام شبیر کا کہنا ہے کہ اس نے سلمہ کے گھر والوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کے زندہ بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے غلام شبیر کے بیان کے برعکس منظور اوٹ کا کہنا ہے کہ وہ اس کی بیٹی پر فجر کی آزان سے پہلے اس کے مرنے تک اس پر تشدد کرتا رہا سلمہ کی ہلاکت کے حوالے سے متضاد بیانات کے سچ یا جھوٹ کا فیصلہ تو عدالت نہیں کرنا ہے مگر اس سلسلے میں کیمیکل اگزیمنر لاہور کی ریپورٹ بھی اہم کردار ادا کرے گی اس کیس میں آگے کیا ہوگا پولیس فائل کی انویسٹیگیشن ٹیم رکھے گی اس پر اپنی نظر بریک کے بعد دیکھئے اپنا دکھ بتایا جو بیٹا تھا سنایا دیکھئے میری کہانی میں جرم کی دنیا میں کسی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا اور اگر بات دل کی ہو تو اعتبار کا مطلب موت ہے آئیے دیکھتے ہیں محبت کے تھاگوں اور جرم کی دلدل میں پھسی ہوئی ایک دردناک کہانی قربت کی وجہ سے میں گاؤں سے شہر میں شفٹ ہو گئی تھی میں جس لڑکی کے ساتھ رہتی تھی نوکری نہ ملنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ میں نے وہ کام شروع کر دیا جو وہ لڑکی کرتی تھی گھر والوں کو کچھ پتا نہیں تھا کہ میں کیا کرتی ہوں اور کیا نہیں کرتی بس ہر مہینے کے آخر پر فرمائشوں کی ایک لسٹ آ جاتی تھی ایک دن مال کی تقسیم پر ہمارا چھگڑا ہو گیا اور وہ لڑکی مجھے چھوڑ کر چلی گئی اسی دوران میرے گاؤں سے ایک لڑکی آئی شکریہ اچھا یہ بتاؤ گھر میں تو سب ٹھیک ہے نا جی نرکس با جی سب ٹھیک ہے شہر کے ادرنے آئی ہو تم نوکری کرنے کے لیے آئی ہو آپ کو تو پتا ہے اببہ کی وفات کے بعد گھر میں کوئی کمانے والا تو ہے نہیں جو کرنا ہے اب مجھا ہی کرنا ہے ٹھیک کہہ رہی ہوں تم اچھا تم بیٹھو میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لے کے آئی ہم آبیدہ ایک مہینے تک نوکری کی تلاش کرتی رہی ساتھ ساتھ میں نے بھی اس کو ٹرپ کرنا شروع کر دیا اسے کہیں نوکری نہ ملی ایک رات میں نے موقع جان کر اپنے سارے پتے کھیل دیا کیوں رو رو کے ہلکان کر رہی ہوں خود کو تو کیا کروں جس سے کہ ابھی نوکری کے لیے جاتی ہوں سب لوگ ایک ہی چیز کی ڈمانڈ کرتے ہیں تو وہ کر لو نا جو میں کہتی ہوں لیکن وہ تو تم کبھی بھی نہیں کرو گے کیونکہ جناب کا ضمیر ہی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں وہی کروں جو تم کبھی تھی ویسا ہی ہوا جو میں سوچ رہی تھی اور آہستہ آہستہ میں نے پیسے کمانے کے سارے طریقے اسے بتا دیا عابدہ اور میں نے پورا پلان بنا لیا مرد کو عورت سے جہاں پہلی نظر میں محبت ہوتی ہے وہاں پہلی نظر میں اس کی حوث بھی جاگتی ہے عابدہ خوبصورت تھی اور اسی کا فائدہ ہم نے اٹھانا تھا ہم دونوں نے جلتی اچھا مال کمانا شروع کر دیا ایک دن ہم ایسے ہی معمول کی واردات پر تھے جس دن ہماری افتر سے پہلے ملاقات ہوئی جو کچھ بھی ہے جلدی سے نکالو جلدی کراو جو کچھ بھی ہے جلدی سے نکالو جلدی کراو جوڑوں کو مور جلدی کراو جوڑوں کو مور جلدی کراو بیٹھو جلدی کراو بیٹھو 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 کہ اس پہ یقین کرنے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا وہ بھی کام کی تلاش میں تھا ہم اس کو اپنے ساتھ ہی لے آئے اور اکٹھے کام کرنے لگے اسی دوران یہ کیا کری گا تم محبت مجھے لگتا ہے اس وقت تم ہوش میں نہیں ہو جب تمہیں ہوش آ جائے گی ہم تب بات کر لیں گے ہم کب تک چاند چھوڑا ہوگی مجھے ہاں کب تک مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں کہ مجھے اختر سے محبت ہو گئی تھی اور اس محبت کا اظہار چاہتی تھی لیکن پھر اچانک صورتحال بدل گئی بس ایک بڑا ہاتھ اور اس کے بعد یہ زندگی ختم لیکن نرگس اس کی فکر نہ کرو ایسا پلان بنایا ہے کہ سب جرم اس کے خاتے میں جائیں گے اور کسی کو ہم پہ شک بھی نہیں ہوگا آفدہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے اس محول میں آنکھ نہ کھولیں سمجھ رہی ہو نا لیکن تمہارا پلان کیا ہے ان کا منصوبہ ایک بڑی بینک ٹکیتی کرنا وہاں سے بھاگنا اور پھر مجھے نشہ آور دوا پلا کے آگ لگانا اور سارا مال خود لے جانا تھا اس سے پولیس کو بھی شک ہوتا کہ مجرم جھل کے مر گیا ہے اور کیس وہی پر ختم ہو جاتا مگر یہ سب سن کے میں نے ایک فیصلہ کر لیا وہ فیصلہ جس نے میری آنے والی زندگی اور میرے گھر والوں کا مستقبل تباہ کر دیا موسیقی 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 کو اپنا بنانا چاہا لیکن اس نے اور عبدہ نے مل کے مجھے مارنے کا سوچا میرے پاس انتقام لینے اور خود کو بچانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا آج کل میں اپنی سزا بھگت رہی ہوں اور میرے بہن بھائی لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا گزارہ کر رہے ہیں گاؤں میں گزرے دن بہت یاد آتے ہیں اور سوچتی ہوں کہ اگر میں گناہوں کی دلدل میں نہ اُترتی تو شاید آج میں اور میرے گھر والے عزت کی زندگی بسر کر رہے ہوتے عزت کی زندگی ہاں عزت کی زندگی ہاں عزت کی زندگی چرم اپنے پیچھے بہت سے عبرت کے نشان چھوڑ جاتا ہے کون ہے جو ان نشانوں سے سبق سیکھے اگر آپ کے آس پاس بھی ہو رہا ہے کوئی ایسا واقعہ جا آپ خود کردار ہے کسی ایسی کہانی کے تو خاموش مت رہیے بولیے اپنی کہانی سنائیں ایس بی موسا کو بتائیں ہمیں ایس ایم ایس کریں پی ایف لکھ کر سپیس دیں اپنا پیغام لکھیں اور تری زیرو تری ون پر ہمیں بھیج دیں یا ہمیں ای میل کریں ہمارا ایڈریس ہے پولیس فائل ایڈ دنیا نیوز ڈاٹ ٹی وی آپ ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے پروگرام پولیس فائل پی او باکس نمبر فائیو ڈبل زیرو لاہور بریک کے بعد دیکھئے آئے خط اور پیغام ایس بی موسا کے نام پولیس فائل میں آپ کے خطوط کو شامل کرنے کا سلسلہ جاری ہے یہ خط ہمیں لکھا ہے چیچوں کی ملیاں سے رانا محمد حسین ساجد نے کیا لکھتے ہیں وہ آئیے دیکھتے ہیں گزارش ہے کہ میں نے اپنی آٹھ ہکٹ ارازی زفر علی ولد بھورا کو فروخت کرنے کے لیے اس سے چیاسی لاکھ پچھتر ہزار روپے کی رقم بطور بیانہ لی تھی اور اقرار نامہ اس کے نام لکھ کر زمین کا قبضہ اسے دے دیا تھا میں نے بوقت بیانہ فاضح کر دیا تھا کہ میری زمین بینک کے پاس گروی پڑی ہے اور اس کا مقدمہ بینکنگ کوٹ میں چل رہا ہے جیسے ہی عدالت کی طرف سے فیصلہ آئے گا میں باقاعدہ ریجسٹری کروا دوں گا مقدمہ طویل ہونے کی وجہ سے زفر علی نے مجھ سے اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا اور ساتھ ہی زمین پر ٹیوول لگوانے اور گندم کی فصل کاشت کرنے کے عوض تین لاکھ پندرہ ہزار روپے مزید مانگے میں نے سات دسمبر دو ہزار یارہ کو کل انانوے لاکھ نوے ہزار روپے بینک کے ذریعے ان کو ادا کر دیے مگر پیسے لینے کے بعد وہ لوگ میری زمین اور اقرار نامہ واپس نہیں کر رہے زفر علی کا بیٹا ارشاد احمد پولیس میں ہیڈ کونسٹیبل ہے جو مجھے قتل کی دھمکیاں دیتا ہے میں نے اپنی زمین واقزار قرانے کے لیے ڈی پیو شہوپورا کو درخواست دی جس پر انہوں نے ایس پی انویسٹیگیشن کو واقع کی انکوائری کا حکم دیا ایس پی انویسٹیگیشن نے میرے حکمیں فیصلہ کرتے ہوئے ارشاد احمد کو معتل کر دیا بگر ان لوگوں نے اس کے باوجود میری زمین کا قبضہ نہیں چھوڑا آپ کے پروگرام کے توسط سے میں وزیرالہ پنجاب میاں شہباز شریف سے درخواست کرتا ہوں کہ میری زمین مجھے واپس دلائی جائے ایس پی موسیٰ وزیرالہ پنجاب سے درخواست کرتا ہے کہ اس سلسلے میں فوری اور سخت کاروائی کی جائے تاکہ ایک مظلوم کو انصاف مل سکے اگر آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہے کوئی ناانصافی یا آپ گواہ ہے کسی بھی جرم کے تو خاموش مت رہیے بولیے اپنی کہانی سنائیں ایس پی موسیٰ کو بتائیں ہمیں ایس ایم ایس کریں پی ایف لکھ کر سپیس دیں اپنا پیغام لکھیں اور 3031 پر ہمیں بھیج دیں یا ہمیں ای میل کریں ہمارا ایڈریس ہے پولیس فائل ایڈ دنیا نیوز ڈاٹ ٹی وی آپ ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے پروگرام پولیس فائل پی او باکس نمبر فائیو ڈبل زیرو لاہور اپنا خیال رکھیں خوش رہیں محفوظ رہیں آپ سے ملاقات ہوگی پولیس فائل کے اگلے پروگرام میں تب تک ایس پی موسیٰ اور اس کی انویسٹیگیشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ منگل کے اپیسوڈ میں دیکھئے بار داتے کرنے نکلے پیسوں کی حوث میں ہو گئے پگلے مارنا چاہتے تھے ایک اور ڈاکا مگر پولیس کا لگا تھا ناکا کراچی سے آیا راہگیروں کو لکھنے والے دو لڑکوں کا کیس تو کیا ساری عمر بیٹی کو گھر میں بٹھا کے رکھیں گے وہ سب اس کی جیداد کے پیچھے آتے ہیں مجھے سب پتہ ہے اپنا دکھ بتایا جو بیتا تھا سنایا دیکھئے میری کہانی میں